ڈیرسٹرنٹ آدھاب اکمل اردو رینومر چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہم آپ کے نساب کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر تین لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم سبق پڑھیں اس سبق کے مصنف یعنی اس کے رائٹر اس کے نظم کے لکھنے والے شاعر نظیر اکبر آبادی کا جو تارتوف ہے جو انٹرڈکشن ہے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں نظیر اکبر آبادی جو کہ ایک اردو کے مشہور شاعر ہیں ان کا تعرف یہ یہاں سترہ سو چالیس سے اٹھارہ سو تیس جو لکھا ہے تراصل یہ ان کی پیدائش ہے سترہ سو چالیس اور اٹھارہ سو تیس میں یہ اس دارفانی سے اس دنیا سے کوچ کر گئے رب حقیقی سے جاملے تو چلی شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا یعنی ان کا جو نام تھا وہ تھا ولی محمد اور نظیر جو ہے ان کا تخلص تھا جیسا کہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کے نام نظیر کے اوپر یہ چمچہ بنا ہوا ہے یہ سمبل بنا ہوا ہے تو یہ دراصل ان کا تخلص ہے نام تھا ولی محمد وہ دہلی میں پیدا ہوئے وہ دہلی میں پیدا ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آ کر بچ گئے پیدا تو وہ دہلی میں ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آ کر موقع ہو گئے آگرے میں بچ گئے نظیر عوامی شاعر تھے یہ لفظ آپ دیکھیں کہ عوامی عوام سے بنائے عوام کا مطلب ہوتا ہے پبلک جو سادارن لوگ ہوتے ہیں جن سادارن تو جن سادارن کے شاعر تھے عوام کے شاعر تھے ایسا زبان کو سبھی لوگ جن سادارن عوام جو ہے عام پبلک جو ہے سمجھ سکتی تھی اس سے محضوز ہو سکتی تھی اور دوسرا ان کی نظموں کے جو موضوعات تھے جو وشائے تھے جو سبجیکٹ تھے وہ بھی بہت عام لوگوں سے جڑے ہوئے تھے تو جیسے انہوں نے بنجارہ نامہ نظم لکھی جو بنجاروں پر زائر سی بات ہے کہ اندرت تھی بنجاروں کی زندگی اور بنجاروں کے بارے میں بات کرتی تھی تو یہ ایک عام سا ٹاپک ہے روٹیاں لکھی نظم انہوں نے جس کا عنوان تھا روٹیاں تو روٹی ایک بہت سی سادارن سی اور ایک بہت عام سی چیز ہے تو اس پر نظم لکھنا اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی معمولی اس چیز پر نظم کیوں لکھی جائے تو مفلسی پر یعنی غریبی پر انہوں نے نظم لکھی ہولی پر انہوں نے نظم لکھی اور تو انہوں نے ایک نظم لکھی آدمی نامہ آدمیوں کے اوپر اور بتایا ہے کہ دنیا میں کس کس طرح کے آدمی ہوتے ہیں نظیر کو عوامی شاعر اس لیے بھی غالباً کہا جاتا ہے بلکہ ہندوستانی شاعر ان کو کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ انہوں نے گنگا جمنی جو تحزیب ہے اس کو پروان چڑھایا انہوں نے صرف عام آدمیوں پر عام لوگوں پر عام چیزوں پر انہوں نے نظم نہیں لکھی مسلم تہوانوں اور مسلم جو کلچر ہے اس پر انہوں نے نظم لکھی ہندو کلچر پر بھی انہوں نے نظم لکھی جیسے کرشن کنہیہ کا بالپن ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے ہولی اس پر انہوں نے نظم لکھی تو اس کے علاوہ ہندوستان کے جو مختلف موصہ میں پھل ہیں ہندوستان کی جو شخصیت ہیں چاہے وہ ہندو ہیں مسلمان سب پر انہوں نے نظم لکھی اس لیے نظیر کو عوامی شاعر یا ہندوستانیت کا شاعر کہا جاتا ہے ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی اکاسی کی گئی ہے ہندوستان کا جو ماحول ہے ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے جو ریتی رواج ہیں اور ہندوستان کے جو موسم ہیں پھل ہیں ہندوستان کے لوگ ہیں ہندوستان کی چیزیں ہیں ان سب کو انہوں نے اپنی نظموں کا موضوع بنایا ہے ان سب کو انہوں نے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے انہوں نے یہاں کے موسموں جیسا میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے موسم ہندوستان کے میلوں ہندوستان کے تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلووں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں انسانی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں تو ان پہلووں پر انہوں نے جیسے انسان بنجارہ بھی ہو سکتا ہے انسان مفلسی میں بھی ہو سکتا ہے انسان جو ہے الگل حالات میں کس طرح کا ریاکشن دیتا ہے انسان کس کس طرح کے ہوتے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو انسانی زندگی کے جو پہلو ہیں مختلف پہلو جن پر کسی نے نظمیں نہیں لکھیں غزلیں نہیں لکھیں جن کو کسی نے اپنے عدب کا موضوع نہیں بنایا ان کو نظیر اکبر عبادی نے عدب کا موضوع بنایا سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادھی زبان میں بیان کرنا نظیر کی بہت بڑی خوبی ہے یعنی جو نظر آ رہا ہے سامنے اس کو اسی طرح سے سادگی کے ساتھ سیدھے سادھی الفاظ میں بیان کر دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بہت عام سے اور بہت سیدھے سادھی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نظیر سیدھی سادھی چیزوں کو بہتی موثر انداز میں جو ہے قاری کے سامنے یا سننے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی زخیرہ تھا یہ نظیر کے ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ نظیر کے پاس دو ہے وہ الفاظ کا بہت بڑا زخیرہ ہے وہ بہتی مطلب خالص عدبی الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو بہتی چالو الفاظ کا بھی استعمال اپنی نظموں میں کر لیتے ہیں جن کو عوام جو ہے ڈیلی اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں ان کی جو نظمیں ہیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ نظیر کے پاس جو ہے الفاظ کا بہت زبردست زخیرہ نظیر کے پاس موجود تھا وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک عدیب کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جو انفاظ ہیں موقع کی مناسبت سے اور موضوع کے اعتبار سے صحیح جو ہے لفظ کا استعمال کرے جو اس کے جذبات کو اس کے خیالات کو یا جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کی بہترین ڈنگ سے کسی کر سکے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس معاملے میں موضوع کے اعتبار سے مناسبت سے یا موقع کے اعتبار سے جو نظیر جو ہیں ان کا جو لفظوں کا انتخاب ہے وہ بہت زبردست ہے ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے یعنی وہ بہت موثر ان کا جو کلام ہے وہ بہت ہی اثر رکھتا ہے دلوں کو چھوتا ہے دلوں کو جو ہے اس میں بہت ہی تاثیر ہونے کی ویسے دلوں کو پربھاویت کرتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے روٹیاں بنجارہ نامہ مفلشی ہولی آدمی نامہ اور کرشن کنہیاں کا بالپن وغیرہ ان کے مشہور نظمیں ہیں اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں پھلوں اور شخصیتوں پر نظیر کی نظمیں بھی اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں وہ اردو کے معروف شاعر ہیں معروف ہے نہیں مشہور شاعر ہیں مشہور قردو میں معروف بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھا ان کا مختصر سا تعریف نظیر اکبر آبادی کا ایک وان میں واپس سے اس کو روانی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں اور آپ بھی اس کو جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے تو کتاب کھول کر اور اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو پی ڈی ایف میں نے گروپ میں شیئر کر رکھی پی ڈی ایف کو کھول کر آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے مشہور الفاظ کو اپنی کوپے میں لکھیں گے تو چلیے اس کو ایک بار واپس سے روانے سے پڑھ دیں نظیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا وہ دہلی میں پیدا ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں آگر بج گئے نظیر عوامی شاعر تھے ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی اکاسی کی گئی ہے انہوں نے یہاں کے موسموں میلوں تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوں پر بہت سی نظمیں لکھیں ہیں سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادھی زبان میں بیان کرنا نظیر کی بہت بڑی خوبی ہے ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی زخیرہ تھا وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے روٹیاں بنجارہ نامہ مفلسی ہولی آدمی نامہ اور کرشن کنہیہ کا بالپن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں پھلوں اور شخصیتوں پر نظیر کی نظمیں بھی اپنے خاص پہچان رکھتی ہیں وہ اردو کے معروف شاعر ہیں دو بچوں یہ تھا نظیر اکبر آبادی کا انٹرڈکشن تو آج کیلئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے کورس میں جو نظیر اکبر آبادی کی نظم دی گئی ہے نیکی اور بدی اس کا مطالعہ کریں گے اس کے مشیل الفاظ پڑھیں گے اس کے نظم کے سٹرکسر کے بارے میں جانیں گے اور جو نظم کے بند ہیں ان کے معنی کو بھی سمجھیں گے تو آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے یعنی اکمل نیم صدیقے کو دیجئے اجازت مجھے 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 موسیقی